ہم کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے دو پتر ہیں تو شاید ان دونوں پتروں کے حصے کی برابری آپ اپنے آقلن سے صحیح کرتے ہوں گے یہ ایک ساماجی کی استطیق ہے لیکن اگر دیس کی استطیق میں سمجھیں گے تو ساید ایسا کتہ ہی نہیں ہے نمسکار میرا نام ہے درگی سمسرا حاجی رو ایک بار پھر سے نئے مدے کے ساتھ میں دیس میں کئی راجی ہیں ان راجیوں میں دو راجیوں کا جکر کیا گیا ایک راجی ہے ہریانہ اور دوسرا راجی ہے مڑیپور ان دونوں راجیوں کی لگ بھگ استطیق سمان ہے یہ بات آپ کو پتہ ہوگا کہ ہریانہ میں ہریانہ کے نوہوں میں جو بوال چل رہا ہے اس میں کئی لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں بوال کھمنے کا نام نہیں لے رہا ہریانہ میں منہوالالکھٹر کی سرکار جس کے بعد استطیاں یہ مڑیپور میں مہلاؤں کے ساتھ نگ ناوستہ میں ویڈیو وائرل حتی آئیں کئی لوگوں میں آگزنی کئی دکانوں میں آگزنی کئی ساری استطیاں بھیا ہو ہیں یہ باتیں آپ نے شاید پیپروں کے پنوں میں دیکھیں ہوں گی یا سنیں ہوں گی ٹی وی کے چینلوں کی بات کریں تو ہاں حلکی فلکی تصویر ہے آپ کو دکھائی گئیں اور بتائی گئیں کہ استطیاں یہ ہیں لیکن یہ استطیاں ایک طرف رکھتے ہیں میں نے بات کی آپ کے دو پتر ہیں اب جرا دوسری استطیاں کو سمجھ لیجی دوسری استطیاں میں بات کریں تو موڈی جی نے پنہ نرمار کے 508 اسٹیسنوں یعنی ریلوے اسٹیسنوں کا پنہ نرمار کرنے کی یوزنہ دی اچھی چیز ہے دینی بھی چاہیے لیکن استطیاں کیا ہیں آپ یہ سمجھ یہ موڈی جی کا کرونوں روپے کا پروڈیکٹ جو جنتہ کے عام ٹیکس سے آتا ہے جنتہ یعنی ہم اور آپ ہمارے ویور سے ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ ٹیکس کے حساب سے سرکار کو دیتی ہے اور سرکار ان پیسوں کا صحیح جگہ پہ استعمال کرتی ہے سرکار یعنی کی دیش کی ستہ لیکن موڈی جی جب سرکاری کارکرم کر رہے ہیں یعنی کی کل کی ڈیٹ میں امرت اسٹیسن یعنی کی بھارت میں جو 508 اسٹیسنوں کا پنہ نرمار کیا گیا اس میں رونا رو دیئے وہ بھی موڈی جی موڈی جی رونا یہ رو دیئے کی وپکش ہم کو کام کرنے ہی نہیں دے رہا ہے اب موڈی جی سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ موڈی جی 2014 کے بعد سے آپ تک ہیں اب تک وپکش کرونا آج بھی چالو ہے وپکش آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا مڑی پور میں آپ کی سرکار ہے ہریانہ میں آپ کی سرکار آپ کو پھر بھی کام نہیں کرنے دے رہا تو اسٹھتیاں کیا آپ دیش کی جنتہ کو برگلا رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ستہ میں ہے پھر بھی کام نہیں کرنے دے رہا ہے وہ چاہتا نہیں ہے وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن آپ کے سرکاری کارکرم میں ان باتوں کا جکر نہیں ہونا چاہیے تھا جو کی عام جنتہ کے پیسوں سے جو کارکرم سمپند کر آیا گیا یہ کوئی بی جی پی پارٹی کا کارکرم نہیں تھا یہ کوئی وکتیگت کارکرم نہیں تھا جو وپکش کا رونا آپ کے دوارہ اتنے بڑے منج سے جس کو پورا دیش سننا تھا لیکن آپ نے رونا رویا آپ نے سنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی سارے اکباروں میں بڑے بڑے پنوں میں ویجیاپن دیا گیا بڑے بڑے چینلوں میں ویجیاپن دیا گیا ساید ایک اگر عام آدمی چھوٹا سا ویجیاپن کرانے جاتا ہے تو اس کے ناکھون کا پسینہ سر تک چلا جاتا ہے لیکن ساید آپ ستہ میں ہیں آپ کا وکتیگت پرچار پرسار تنتر بن چکا ہے نیشنل میڈیا تو کیا اس میڈیا کے مادیم سے ان چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں جو مڑیپور اور نو میں چیزیں چل رہی ہیں اور ان چیزوں کو دکھانا چاہتے ہیں جو جنتا کے پیسوں سے چیزیں بن رہی ہیں لیکن تاریف آپ اپنی سننا پسند کرتے ہیں یعنی کہ پیپرو میں بڑی بڑی ہورڈنگ کے ساتھ بڑے بڑے بینر کے ساتھ مودی جی کا فوٹو مانو مودی جی نے اپنے گھر سے کر دیا ہو آپ پڑے لکے ہیں سمجھدار ہیں ان چیزوں کو جرور سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ اکھوار کا پنہ کھولتے ہیں جب ٹی وی کے ریموٹ سے آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ مودی جی نے تو ایسی بہوچھار کر دی ہے کہ جیسے مانو دیس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے لیکن آپ زمین پہ آئیے جرہا ہے زمین پہ سوچنے کا انبہو پرادت کیجئے کہ اگر آپ کے جیب سے کچھ روپے جاتے ہیں تو آپ کا مہینے کا خرچ آپ کے بچوں کے پڑھائی کا خرچ آپ کے راسن کا خرچ آپ کے میڈیکل کا خرچ کیسے ہل جاتا ہے سائد آپ ہی کلپ نہ کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو چھپانا اور جنتا کے پیسوں سے کیے ہوئے کار کو ایسے دکھانا کہ جیسے مودی جی مانو اپنے پاس سے کر رہے ہوں یا اپنے پارٹی کے فنڈ سے کر رہے ہوں مودی جی پڑھ چکے ہیں راحل گانڈی کے پیچھے دو دن پہلے راحل گانڈی کو جب سروچنیائلے سے ایک باہری یعنی کہ ان کے پکچھ میں فیصلہ آیا تو اس کے بعد مودی جی کی بھی نیند اڑ گئی مودی جی کر تو رہتے سرکاری کارکرم اسٹیسنوں کا لیکن وہ پہنچ گئے وپکچھ کے کارکرم میں اتنی باکھلا ہٹ اتنی ہلکے پن کے بیان بازی آخر مودی جی کیوں ہیں آپ نے یہ بات کی کہ روجگار ملے گا بات تو آپ پہلے سے بھی کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات بھی صحیح کی روجگار ملا بھی ہے لیکن اگر سو میں پانچ لوگوں کو مل بھی گیا تو آپ نے پانچ کی تصویر ایسے دکھائی جیسے مانو کہ سو میں پنچانبے کو ملا ہے اور ان پنچانبوں کی آواز ایسے دبی ہے کہ جیسے مانو کہ بھیڑ میں کوئی بچہ دب گیا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جانتے ہیں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں آپ ویڈیو میں کمنٹ باکس میں مادھیم میں ضرور لکھیں جس سے کہ ہم آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں جان سکیں کہ آپ کے جہن میں آنے والے سمیں میں یا ان چیزوں کو سمجھنے کی استطی کیا ہے اس ویڈیو میں تنا ہی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ سیئر کریں اور ہمارے فیس بک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو بھی آپ پالو ضرور کریں